بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام میں آج آپ حضرات کو ایک ایسے گناہ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جس کو سماج کے اندر اور معاشرے کے اندر گناہ نہیں سمجھا جاتا ہے بہت سے بھائی اور بہت سے بہنیں اس گناہ کے اندر ملوث ہوتے ہیں اور بارہا اس گناہ کو کرتے رہتے ہیں لیکن اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا ہے وہ گناہ کیا ہے میں آپ حضرات کو اس ویڈیو کے اندر بتانے جا رہا ہوں آپ حضرات ویڈیو میں آخر تک بنے رہے ہیں ہوتا یہ ہے کہ ہم بعض مرتبہ کسی بھائی کی طرف سے یا کسی بہن کی طرف سے بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں برے خیالات ہمیں اس بھائی کی طرف سے یا اس بہن کی طرف سے آنے لگتے ہیں حالانکہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ بھائی اس گناہ سے بلکل پاک ہے اور اس برائی سے بلکل پاک ہے جو برائی ہم اپنے ذہن میں اس کی طرف سے رکھے ہوئے ہیں ہم لوگوں کو بعض مرتبہ برے خیالات کسی شخص کے بارے میں ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور اس بدگمانی کا شکار ہم بارہا ہوتے رہتے ہیں اور ہم لوگوں میں اس چیز کو بیان بھی کرتے ہیں کہ فلا انسان برا ہے فلا ایسا ہے حالانکہ وہ انسان برا نہیں ہے بلکہ وہ حقیقت میں اچھا ہے تو اس طرح کے خیالات اور اس طرح کے بدگمانیاں یہ سب گناہوں کے اندر شامل ہوتی ہیں اللہ تعالی نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا انہ بعض الظنیف کے بعض خیالات گناہ میں شامل ہیں اس لئے اس طرح کے خیالات جو دوسرے بھائی کی طرف سے یا دوسری بہن کی طرف سے ہمارے ذہنوں کے اندر آتے ہیں جو ہم بدگمانیاں دوسرے بھائیوں اور بہنوں کی طرف سے رکھتے ہیں تو ان بدگمانیوں سے ہم لوگوں کو بجنا چاہئے اگر ہم نئی بچ رہے ہیں تو ہم گناہوں کے اندر شامل ہو رہے ہیں اور گناہ ہمارے نامائے عمال میں لکھے جا رہے ہیں ہم لوگ سامنے والے انسان کے بارے میں اچھا سوچیں کیونکہ اچھا سوچنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حُسْنُ الزنِّ مِن حُسْنِ العبادہ کہ کسی بھائی کے بارے میں اچھا گمان لکھنا یا کسی بہن کے بارے میں اچھا گمان لکھنا یہ عبادت میں بہترین عبادت میں شمار ہوتا ہے اس لئے اچھی سوچ رکھئے اور اچھا انسان بنیے برے خیالات سے اور بدگمانیوں سے بچئے ونہ ہم لوگ گناہگار ہوتے چلے جائیں گے اور یہ گناہ ہمارے اندر ایک ایسا ناسور بن جائے گا جس کو بعد میں ختم کرنا مشکل ہوگا اس لئے دوسرے بھائیوں کے بارے میں اچھا گمان رکھئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنے والا بنائے اور بدگمانیوں سے بچنے والا بنائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ